ہم دسکس کریں گے بائیو کمیسٹری کے اندر آج کا لیکٹر کس پہ ہے کاربو ہائیڈریٹ کی جو مولیکیول ہے جیسے کہ گلوکوز یا ستار یا پھر لیکٹوز مارٹوز ان کی سٹرکٹر انڈ سیپ کے اوپر اور ان کی یوزیز کیا کیا ہے ان چیزوں کے اوپر آج کا لیکٹر ڈسکس کریں گے پیچھلے لیکٹر میں آپ نے کیا پڑھاتا کہ کاربو ہائیڈریٹ کے ان پروڈکشن ٹھیک ہے پنسن اور کلاسیفیکیشن پچھلے لیکٹر میں آپ نے کیا دیکھا تھا کاربو ہائیڈریٹ کا جنوبہ ہائیڈریٹ کی وہ کیا ہے یہ کیا ہے پولی مطلب بہت سارے ایکٹیو یعنی سکریہ ہائیڈروکسی یعنی ایسٹو کے مولیکیول یعنی پانی کے وارٹر کے مولیکیول ڈی ہائیڈیا کیٹون سے کمپوزڈ ہوئے سبسٹانس ہے یعنی پولی ایکٹیو ہائیڈروکسی ڈی ہائیڈیا کیٹون سہر ان کو کیا بولتے آپ ان کا کمبینیشن ہی کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ نیکسٹ کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ is a chemical compound of carbon hydrogen and oxygen کی کاربو ہائیڈریٹ کیا ہے chemical compound جو کس سے کمپوزڈ ہوئے کاربو ہائیڈریٹ اور oxygen کے مولیکیول ہیں نیکسٹ کاربو ہائیڈریٹ also known as saccharide approximately 15 to 70% of energy in average ڈائیڈریٹ کو کیا بولتے ہیں کیونکہ یہ سواد کے اندر کیا ہوتے ہیں تھوڑے میٹھیں ہوتے ہیں پھر کہہ approximately 15 to 70% of energy in average ڈائیڈریٹ یعنی آپ کی ریگولر جو ڈائیڈ ہے ڈائیڈی کا جو کھان پانے اس کی جو energy آپ کو human body کو ملتی ہے اس کی 15 یعنی 50 سے 70% کون پرو ہائیڈ کرواتا ہے کاربو ہائیڈریٹ پرو ہائیڈ کرواتا ہے it is man's source of energy یہ کیا ہے کی energy کا من یا میٹھاپورڈ throw the human body میں a healthy person needs 400 gram ڈیلی and 1 gram کاربو ہائیڈریٹ provides 4 kilo calorie ڈائیڈ کی ایک healthy person کو دن کے ایک دن کے اندر 400 gram کاربو ہائیڈریٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور 1 gram کاربو ہائیڈریٹ 4 kilo calorie energy provide کرواتا ہے پھر کیا ہے function of کاربو ہائیڈریٹ کی کاربو ہائیڈریٹ کام کیا کیا کرتے ہیں تو کاربو ہائیڈریٹ provide energy to body for work یعنی کاربو ہائیڈریٹ کیا ہے کہ human body کو function کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے energy provide کرواتے ہیں نیکس کاربو ہائیڈریٹ also serve as the storage form of energy یہ کاربو ہائیڈریٹ کیا ہے human body میں storage form کے اندر بھی رہتے ہیں اس form کا نام کیا ہے glycosin اور وہ کب کام میں آتے to use immediately energy demand of body یعنی اچانک سے human body میں energy کی demand ہونے پہ پر جا کے آسکتہ ہونے پہ کیا ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ کا storage molecule ہے جیسے glycosin وہ کام میں لے لیا جاتا ہے نیکس کیا ہے constitute genetic material کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ کچھ پارٹ کیا ہے DNA اور RNA یعنی genetic material کا پورچن بھی بنانے میں help کرتے ہیں اس کے اندر بھی کاربو ہائیڈریٹ کی involvement ہے نیکسٹ they are constitute of all the cellular organs کاربو ہائیڈریٹ are also component of cell organs like cell membrane mitochondria nucleus endoplasmic reticulum کاربو ہائیڈریٹ کیا سیلولر اورگنز کو بنانے میں بھی بھی اس کے اندر اپنا رول پیشے کرتے ہیں ٹھیک ہے کون سے کون سے اگرہاں example دیکھو تو cell membrane کے اندر بھی کاربو ہائیڈریٹ کی involvement ہے mitochondria کے اندر بھی nucleus کے اندر اور nucleus کے اندر کیا ہوتا ہے genetic material جیسے DNA اور RNA اس کو بھی form کرنے میں کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ help کرتے ہیں نیکسٹ کیا ہے endoplasmic reticulum نیکسٹ دوسرا کیا ہے types of carbohydrate کی کاربو ہائیڈریٹ کی کاربو ہائیڈریٹ ہم کتنے پرکار کی ہوتے ہیں یہ جو classification ہے وہ کس کے اوپر base ہے سیکرائیڈ کے base کی کتنی sugar پر جائیں ایک molecule کے اندر جو سب سے پہلا کلا کیا ہے monosaccharides جس کے اندر کیا ہے mono means single only one saccharides جس compound کے اندر ایک ہی sugar پر جائنٹ ہو اس کو کیا بولوگے monosaccharides دوسرا کیا ہے no hydrolysis possible مطلب کیا ہے ان کو آپ break down نہیں کر سکتے اس کے چھوٹے molecule میں convert نہیں کر سکتے ڈوسرا compound کیا ہے oligosaccharides this is compound of monosaccharides کی جو oligosaccharides ہے وہ کیا ہے monosaccharides compound یعنی monosaccharides کے molecules ملکے کیا فارم کرتے ہیں oligosaccharides ڈوسرا 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 پھر کیا ہے پولیس اکرائیڈ جس کے ایکزامپل کیا ہے تارگ گلائکوزن یا پھر سیلولوز اگر آپ کاربوائیڈ کلاسیفکیشن چالٹ میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس کو بھی وہی ہے تین کلاسیفائیڈ تین پارٹ میں کلاسیفائی کیا گیا ہے مونو سیکرائیڈ مونو سیکرائیڈ کو پھر فردر ٹرائیوز سیٹروز پینٹوز ہیکزوز اور ہیپٹوز میں ڈائی سیکرائیڈ کو ڈائی سیکرائیڈ میں ٹرائی سیکرائیڈ میں ٹیٹرا سیکرائیڈ میں پہنٹا سیکرائیڈ میں اور ایک last میں کیا ہے پولیسیکرائیڈ اگر structural پولیسیکرائیڈ دیکھو یعنی جو کیا ہے कیسی organ کو یا organism کی страшن کو فارم کرتا ہو تو وہ دست کونتا ہے تلیلیوز اور ایک ایسا پولیسیکرائیڈ دیکھو جو کیا ہے storage کے روپ میں کام آئے تو وہ کون تا ہے اگزامپل ہے اس کا سٹارچ اور انولین اور اگر کاربن ایٹم کے حدار پہ آپ کلاسی فائی کرتے ہو ان کو اگر کاربن ایٹم بے میں بھی کلاسی فائی تو سب سے پہلے کیا ہے تیٹراز یعنی جس میں چار کاربن ایٹم پرزینٹ ہو تیٹراز is a monofaccharide with four کاربن ایٹم یعنی ایسا کمپاؤنڈ جس میں چار کاربن کے ایٹم پرزینٹ ہو جس کا اگزامپل کیا ہے ایٹراز پینٹوز یعنی جس میں پاس کاربن کے ایٹم پرزینٹ ہو ان کمیسٹری ای پینٹوز is a monofaccharide with five کاربن ایٹم یعنی کمیسٹری کے اندر ایسا مونو سکرائیڈ جس کے اندر پاس کاربن کے ایٹم پرزینٹ ہو اس کا اگزامپل کیا ہے جائلوز اور رائیبوز ہیکزوز کے اندر تیتنے کاربن ہوتی ہیں اچھا ہے ان کمیسٹری ایکزوز is a monofaccharide with six کاربن ایٹم یعنی جس کے اندر کیا ہے کہ چھے کاربن کے ایٹم پرزینٹ ہو اس کے اگزامپل کیا ہے گلوکوز فریکٹوز اور کلیکٹوز آج کا لیکچر کس کے اوپر ہے کاربو ہائیٹریٹ ایمپورٹنٹ کمپاؤنڈ کی کاربو ہائیٹریٹ کے جو مونو سکرائیڈ کا کلاسیفکیشن کیا تو اس کے اندر ایمپورٹنٹ کمپاؤنڈ کال سے ڈائی سکرائیڈ کے ایمپورٹنٹ کمپاؤنڈ کال سے تو سب سے مین ایمپورٹنٹ جو کمپاؤنڈ ہے وہ کیا ہے گلوکوز تو اس کے اندر دیکھئے گلوکوز is a simple sugar with the molecular formula T6H12O sugar O6 گلوکوز کیا ہے ایک سب سے سیمپل سیکرائیڈ ہے سب سے سیمپل سگر ہے with molecular formula کیا ہے جس کا T6H12O6 next کیا ہے گلوکوز is the most evident مونو سیکرائیڈ it's a category of کاربو ہائیڈر یہ کیا ہے سب سے الگ مونو سیکرائیڈ اور کیا ہے سب کٹیگری یعنی چھوٹی کٹیگری کس کی کاربو ہائیڈریٹ کی آپ کو پتا ہی کس میں پائے جاتا ہے hexose میں next گلوکوز is the man source of energy in body اور گلوکوز کیا کام کرتا ہے human body کے اندر man energy source کے روپ میں کام کرتا ہے جیسے ہی اپن کوئی diet کے اندر food لیتے ہیں تو human body اس کو کیا ہے سب سے پہلے اس کے complex کو break down کرتی ہے break down کر کے اس کو کس میں convert کر لیتی ہے گلوکوز میں اور گلوکوز کیا ہے direct observe کر لیا جاتا ہے small intestine کے دور سب سے پہلے سگر with the molecule formula کیلوکوز کیا ہے سب سے simple سیکرائیڈ ہے جس کا کیا ہے formula c6 s12 و 6 یہ کہہ سب سے ایفدین سگر ہے مونو سیکرائیڈ ہے یعنی سب سے الگ اور اس کی سب کیا ہے یعنی کاربوائیڈ کی سب کی اندر آتا ہے مونو سیکرائیڈ کی ایک جو کی میں آتا ہے سب سے main energy کا source ہے یعنی سب سے زیادہ energy provide کرواتا ہے next normal human body contain about 18 to 100 mg per 100 ml glucose in blood یعنی کیا ہے normal 100 ml glucose 100 ml blood کے اندر 38 سے 100 mg glucose mg glucose present رہتا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہے normal human body content about 80 to 100 mg per 100 ml glucose in blood یعنی 100 ml blood کے اندر 80 سے 100 mg glucose present رہتا ہے next کیا ہے if glucose level is increase in blood یعنی glucose کا level کیا ہے blood کے اندر increase ہوتا یعنی بڑھ جاتا ہے کہا 100 80 to 300 mg per 100 ml this condition is known as diabetes melliter مطلق کیا ہے اگر 100 ml blood میں glucose کا جو level ہے وہ 180 سے 300 mg تک بڑھ جاتا ہے تو وہ condition کیا ہے diabetes melliter next if glucose excrete in urine this condition is glycos uria یعنی glucose کیا ہے urine کے اندر excrete ہوتا یعنی نکلتا ہے اگر glucose کا level 300 mg something چلا جاتا आफ पास जला جاتا है तो वो क्या है उसको human body kidney filter नही कर पाती और वो direct क्या हो जाता urine के अंदर excrete हो जाता यानि re-observe नही हो तो बाहर excrete हो जाएग urine मे वो condition क्या हो glycos हुई next glucose is simplest carboidate that is not digest direct observe from intestine मतलब क्या है glucose सबसे simple carboidate है जिसको human body digest नही करती direct observe कर ले से सबसे पहले कहा है normal human body contain about 80 to 100 mg per 100 ml glucose in blood यानि blood के अंदर 100 ml blood मे 100 से 100 mg क्या है glucose present रहता है in normal value मे और अगर क्या है if glucose level is increased यानि glucose का level बढ़ जाता है in blood मे कहा तक 180 to 300 mg per 100 ml this condition is known as diabetes mellitus पर यह condition क्या गलाती है diabetes mellitus next क्या है if glucose excrete in urine this condition is glycos यानि अगर क्या है glucose क्या है urine के अदर excrete होता है तो यह condition क्या 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 गलाती है glycos रिया next क्या है glucose is simplest carbohydrate that is not digest and absorb from intestine यानि glucose क्या है सबसे simple carbohydrate है जिसको human body के अंदर digest नहीं करना पड़ता ठीक सिधा small intestine से large intestine से observe कर लिया जाता है next line में क्या है glucose is mainly made by plant and most algae during photosynthesis from water and carbon dioxide using energy from sunlight where it is used to make cellulose in cell walls मतलब क्या है glucose is mainly made by plants या algues क्या है किसके द्वारा मैंली किसके द्वारा form किया जाता है plants या algae के द्वार during photosynthesis जानी प्रकास translation के time में और किया किस्षी जाता है from water and carbon dioxide जानी पानी और carbon dioxide के molecule से क्या है glucose को form कर दिया जाता किसके द्वारा plant और algae के द्वारा ये काम में क्या था using energy from sunrise और photosynthesis कैसे होता कि सुर्य की किरिणों से energy ले 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 जहाँ पे इसको कहा काम में लिया जाता है cellulose के अंबर किसके अंदर cellulose in cellulose में काम में लिया जाता है next क्या है glucose is a monosecric containing containing मतलब रखता है six carbon atom जो कितने atom रखता है carbon के atom रखता है एन एल्लिः ग्रूप एल्लिः का मतलब क्या है ति carbon ग्रूप होता है उसके साथ hydrogen का composition क्या है एल्लिः एन एल्लिः क्या है कि इसको क्या बोल सकते आप atom है next क्या यू मे now glucose by another name आप इसको दूसरे नाम से भी बुला सकते glucose को दूसरा नाम क्या है blood sugar next क्या है glucose is a key to keeping the mechanism of the body in top breaking order glucose क्या है क्या है जो यूमन के अंदर यानि सबसे ज़्यादा काम करता है जो यूमन बोडी की मेकनीजम को maintain करने का काम करता यानि energy provide करवाता सबसे जल्दी कि सबसे पहले glucose is mainly met by plant and most algae during photosynthesis ये plant और क्या है algae के द्वारा form किया जाता है photosynthesis से पानी और कार्बन के molecules यूज करके और sunlight की presence में यानि सुरिय की किरनों की presence में इसको काम में क्या लिया जाता है वेर यानि glucose क्या एक monosaccharide compound जिसके अंडर 6 carbon के atom पर जाता है और एक healthy group present रहता है और इसलिए इसको क्या बोलते है healthy 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 या may know glucose by another name यानि glucose का आप दूसरे नाम से भी पुकार सकते हो blood sugar next क्या glucose is key to keeping the mechanism of the body in top working order यानि जब यह उम्बन body सब से ज्यादा काम कर रही है उस time पे energy requirement हो इसको maintain कौन से करता है glucose करता है next क्या structure उसके अंदर आप देख रहे है कि carbon की compound कितने है ठीक है एक side में उपर की तरह में क्या दिखाएगे CS2O यानि क्या है healthy high group और वाकि कितने carbon के 6 carbon के atom से total पर एक oxygen है और क्या है oxygen के C6 S12 12 hydrogen है और oxygen के molecules कितने है सही oxygen के molecules है तरह सब से उपर aldehyde group है next कौन सा compound है पहला था glucose next क्या है sucrose तो इसमे क्या सुक्रोज is common sugar it is a disaccharide glucose तो क्या था monosaccharide और sucrose क्या है एक सबसे to common sugar है या mostly मिली जाता है तीक और दूसरा क्या है it is a disaccharide यह कैसा है disaccharide या जिसके अदर दो sugar की units पर जाएं तो a molecule composed of two monosaccharide या ऐसा molecule जो दो monosaccharide unit से मिलकर बना है और यूरीट कौन सी है glucose and fructose और glucose and fructose मिलके by elimination of one molecule of water या glucose और fructose मिलके क्या form करती है sucrose और इनके अंदर पाली का molecule water का molecule क्या है eliminate हो जाता है बाहर निकल जाता है next sucrose is produced naturally in plants और sucrose कहा पर बनाई जाती है naturally यानि प्राकर्टिक लिए काफे plants में next it has the molecular formula और इसका molecular formula क्या है c12 s22 o11 यानि carbon के अटम कितने है 12 hydrogen के अटम कितने है 22 और oxygen के अटम कितने 12 next for human consumption sucrose is excrete and refined from the sugar can or sugar media sugar mix next क्या है कि अगर आप इसको human कहा से construct करता है ठीक है इसको कहा से ले सकता है sucrose को कहा से ले सकते आप sugar can यानि गन्ने से या तिर नकर गन्नी से तो सबसे पहले है दो सुकर की यूनिट प्रजेंट है एं molecule composed of two monosaccharide यानि दो monosaccharide की unit मिलके क्या बनाती है एक sucrose बनाती है वो unit कौनची कौनची है glucose and fructose मिलके क्या बनाती है sucrose बनाती है पर एक molecular formula क्या है C12 S22 O11 ठीक है next for human consumption यानि क्या है human यानि humans इसको unit कर दाए या फिर इसको diet के अंदर ले तो कहा से ले सकते है sugar cam से या sugar beat से या sugar mese next क्या है सुक्रोज की sugar सुक्रोज की structure सुक्रोज की structure के अंदर देखिए एक तो किसका compound है glucose का इसके अंदर कितने carbon है और दूसरा कौन सा है दूसरा compound कि का सुक्रोज का ठीक है जिसके अंदर भी कितनी compound है और जो जुड़े होए किस्ते glycosidic bond से एक दूसरे के साथ जुड़े होए और form क्या करे सुक्रोज या एक सुक्रोज की unit को कर रही है है next किया है maltose maltose also known as maltose by use and malt sugar maltose को क्या को हो सकते आ malt sugar یعنی کیا ہے جو سنترے سے بنیوی سگر ہے کہ ایک طریقے سے اسے دائی سیکرائیڈ فرم فرم ٹو یونٹ آف گلوکوز یہ کیا ہے ایک دائی سیکرائیڈ فرم ہے جو فرم کام سے ہوئی ہے گلوکوز سے بنی ہے دو مولیکیول کس کی گلوکوز کی کیا بناتی ہے ایک مالٹروز بناتی ہے یونٹ ٹو یونٹ آف گلوکوز یعنی دو یونٹ گلوکوز کی جوائنڈ ویڈ ای ایلپا ون فور بانڈنگ یعنی ایک مولیکیول گلوکوز کے مولیکیول کا پہلا کاربن اور دوسرے مولیکیول کا چوتھا کاربن ایلپا بانڈنگ پہ دوارہ ملکے کیا بناتے ہیں مالٹوز بناتے ہیں اور ایک وٹر کا مولیکیول کیا ہو جاتا ہے ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے یعنی باہر نکل جاتا ہے کیمیکل فورمولا کیا ہے اس کا سی ٹویلو ایس ٹوینٹی دو او ایلیون یعنی کاربن کتنے ہیں بارہ ہائیڈروزن کتنے ہیں باریس پروکسیزن کتنے ہیں الیون دو مالٹوز فاؤنڈن سویٹ پیٹٹو اور جو مالٹوز ہے وہ کس میں ملتی ہے آلو کے اندر سلو سے دیکھئے مالٹوز آلسو نون ایس مالٹو بائیوز اور مالٹ سوگر اس کو کیا ہے مالٹ بائیوز بھی بول سکتے ہو یا پھر مالٹ سوگر بھی بول سکتے ہو ٹھیک ہے نیکس اس اے ڈائی سیکرائی فارمڈ فروم ٹو یونٹس او ٹو یونٹس او گلوکوز کہ یہ کہاں سے مل کر بنا ہے کس چیزوں سے مل کر بنا ہے کہ یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے کس کے دوارا دو گلوکوز کی یونٹ کے دوارا جو کس کیسے جڑتی ہے کہ ایک تو کیا ہے کہ ایک گلوکوز کی یونٹ کا پہلا کاربن اور دوسرے گلوکوز کی یونٹ کا کونسا چوتھا کاربن ٹھیک ہے دونوں ایلفہ بانڈنگ کے دوارا جڑ کے کیا بناتے ہیں مالٹوز بناتے ہیں اور اگر یہ بانڈنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک جو water کا مولیکیول ہے وہ کیا ہو جاتا ہے باہر نکل جاتا ہے اس کا کیمیکل فورمولا کیا ہے c12 s22 o11 اور دو مالٹوز پاؤنٹین سویٹ پیڈیٹ کیس میں ملتی ہے سکرگندی میں next lecture کے اندر اپن کیا ہے continue ہی کریں گے کیا کاربو ہائیڈریٹ کے کمپاؤن جو ابھی کیا ہے ابھی آپ نے پڑھی ہے ڈائی سیکرائیڈ تک next lecture میں کیا ہے پولی سیکرائیڈ کی پولی سیکرائیڈ کے جو تین کمپاؤن ہیں تار گلائکوزن اور سیلولوز ان کے اوپر ڈسکس کریں گے thanks to all